اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی چند دن پہلے سارے مسلمانوں کو عظیم خوشخبری عطا فرمائی وہ خوشخبری ایسی ہے کہ اس کے تصور ہی سے الحمدللہ ہر مسلمان کے روح مسرور ہے اور وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے افغانستان میں ہمارے طالبان بھائیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فتح مبین عطا فرمائی اور ان کے ذریعے اتنی بڑی سپر طاقت امریکہ اور صرف امریکہ نہیں اس کے ساتھ ستائیس اٹھائیس ممالکی پوجہیں جن سے وہ بیس سال سے نبردازمہ تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ذلیل رسوہ کیا اور ایمان والوں کو پالیوان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے خلاف نصرت عطا پڑا اور ایسی نصرت عطا فرمائی کہ اس نے تمام اندازوں کو فیل کر دیا تمام انٹیلیجنس ایجنسیز تمام سراغ رساں ادارے اور امریکہ کی وہ سپر پاور جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو ہر ہر لمحے کے خبر اس کے پاس موجود ہے اس کے سارے اندازے اس کے سارے منصوبے اس کے سارے سارے ارادے وہ طالبان کی اس پتہ کے نتیجے میں الحمدللہ ناکام ہوئے نصب ناکام ہوئے بلکہ ذلیل ہوئے اور رسوہ ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو ان کے ہاتھوں اتنے بڑی طاقتوں کو رسوہ ذلیل اور ان کو فتح مبین حتب لیکن یہ سب کچھ ایسا نہیں ہوا کہ وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے ہوں اور مغربی طاقتوں سے مرعوب ہو کر ڈر کر بیٹھے ہوں اور اچانک اللہ تعالیٰ نے ان کو بلا کر کابول میں مٹھا دیا ہو بلکہ اس کے پیچھے بیس سال کی جد و جہد ہے بیس سال کی قربانیاں ہیں بیس سال تک انہوں نے جس عظم و ثبار اور جس ولولے کے ساتھ دنیا کی سپر طاقتوں کا مقابلہ کیا ان کے پاس ساز و سامان تھے ان کے پاس لاو لشکر تھے ان کے پاس دنیا کی جدید ترین ٹکنالوجی تھی اور ان کے پاس اگر دیکھا جائے تو ان کے پاس فضائی طاقت بھی نہیں ان کی کوئی ائر فورس بھی نہیں تھی کہ جو کئی بمباری ان پر بمباریاں کی جا رہی تھی یہ بمباری کرنے کے کہ ان کے پاس وسائل نہیں لیکن بیس سال تک انہوں نے جس عظم و ثبار کے ساتھ مقابلہ کیا اور جس طرح انہوں نے اپنی ایمانی قوت کے ذریعے ان تمام باطل طاقتوں کے آگے وہ ڈٹے رہے اللہ تعالیٰ نے اس کا صلح ان کو آج عطا فرمایا کہ آج ہاری دنیا انگوش برددہ ہے حیرت میں ہے کہ کس طرح وہ کامیاب